رائیس جنوری کے بعد تیاری کر لیں ورک پرمٹ لینے کی ہر ایک بند آپ ورک پرمٹ لے سکتا کیا رومانیہ جانے کا اس وقت آپ کو کوئی فائدہ ہوگا رومانیہ سے آپ یورپ پولینڈ کی طرف جا سکتے ہیں اور ہم بات کریں گے کہ یورپ جانے کا صحیح وقت ہے ابھی کبھی آپ نے یورپ کا ورک پرمٹ اپلائی نہیں کیا یورپ نہیں کے تو بھی رب شاید کبھی نہیں جا سکتے اور لاشت میں ہم بات کریں گے ترکی شہریت کی اگر آپ ترکی کا پاسپورٹ لینا چاہتے ہیں اس کی بات کریں گے اور ہم بات کریں گے اس کے لئے ورک پرمٹ کی ٹوٹل پرائز کی تو ویڈیو کو انڈ تک ضرور دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ تمام دوست حیر و آفیت سے ہوں گے دوستو بات کرتے ہیں اس ویڈیو میں سب سے پہلے رومانیہ کی بات کریں گے کہ اس وقت آپ رومانیہ جاتی ہیں تو آپ کو کیا فائدہ ہوگا اور رومانیہ سے آگے یورپ نکلنے کی اس وقت کتنے فیصد چانسز ہیں اس کی بات کریں گے دوسری خبر کی بات کریں گے کہ 28 جنوری کے بعد آپ کو ایک ایسے کنٹری کا ورک پرمٹ اپلائی کرنے کا موقع ملے گا کہ آپ بہت ہی زیادہ اس کنٹری جانے کے لئے بیتاب ہوتے ہیں 28 جنوری کے بعد اس کے لئے آپ اپنی فائل سمیٹ کروا سکتے ہیں اس کے بعد ہم بات کریں گے کہ اگر آپ پاکستان سے یورپ جانا چاہتے ہیں تو یہ موقع آپ نے بلکل بھی ہاتھ سے جانے نہیں دینا اس کے بعد ہم اسٹیلیا ورک پرمٹ کی بات کریں گے کہ کتنے پیسوں میں آپ اسٹیلیا جا سکتی ہیں اور لاسٹ پر ہم بات کریں گے ٹرکی شہریت کی کہ اگر آپ ترکی کا پاسپورٹ لیتے ہیں تو آپ کو کتنے پیسوں میں ترکی کا پاسپورٹ ملے گا تو ویڈیو کو پلیز آپ اینڈ تک ضرور دیکھیں دوستو اگر آپ صرف ایک خبر کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو بلکل ویڈیو کے ڈسکریپشن میں آپ کو ایک ٹائم لیپ مل جائے گا آپ جس ٹائم لیپ کے اوپر کلک کریں گے آپ ڈریکٹ اس ٹائم کی اوپر جا کے وہ نیوز کو دیکھ سکیں گے آپ کو کمپلیٹ ویڈیو دیکھنے کی بلکل بھی ضرورت نہیں ہے دوستو پہلے نمبر پر ہم بات کرتے ہیں رومانیہ کی پاکستان سے اس وقت رومانیہ کا ویزا ملنا قدرے آسان ہو گیا ہے جس طرح پہلے بلکل بھی نہیں ملتا تھا اپوائٹمنٹ نہیں ملتی تھی انٹرویو کے لیے آپ کو تین تین چار چار مہینے ویٹ کرنا پڑتا تھا لیکن اب رومانیہ کا ویزا مل جاتا ہے ورک پرمٹ بھی لوگوں کا ملا ہے جو فرضی ورک پرمٹ ہوتی ہیں برائے نام ورک پرمٹ ہوتی ہیں جو کہ صرف اور صرف آپ کو رومانیہ میں لینڈ کروانے کے لیے ایزا کاغذات ورک پرمٹ ہوتا ہے وہ بھی مل رہے ہیں ویزٹ ویزے بھی مل رہے ہیں تو آپ پاکستان سے جائیں گے رومانیہ اور رومانیہ جانے کے بعد بہت سے دوست اس بات کا فائدہ اٹھاتے ہیں کہ ہم رومانیہ میں ہی رہیں گے رومانیہ بھی آلماس شینجن کا پارٹ بن چکی ہے تو اس سے بھی ہمیں بہت ہی زیادہ فائدہ ہوگا تو یہ بھی بات کہیں حد تک ٹھیک ہے لیکن زیادہ تر جو دوست ہیں وہ رومانیہ میں رکنا پسند نہیں کرتے کیونکہ رومانیہ میں پاسپورٹ لینے کا جو پروسیج ہے وہ بہت ہی زیادہ لمبا ہے بہت ہی زیادہ ٹائم کنزیومنگ ہے لیکن اگر آپ رومانیہ سے آگے ہنگری کی طرف اور ہنگری سے آگے شینجن جتنی بھی سٹیٹ ہیں اٹلی جرمنی فرانس پورتکال کی طرف جاتی ہیں تو اس وقت کتنے فیصد چانسز ہیں کہ آپ بہت آسانی پہنچ سکیں گے دوستو اگر ہم بات کریں نا اون پوائنٹ اس وقت جو بارڈر کنڈیشن ہے اس کی تو بارڈر کافی زیادہ سکیور ہو رہے ہیں آہستہ آہستہ جو رومانیہ کے نون شینجن سٹیٹ کے ساتھ ہیں اور آہستہ آہستہ مارچ کے بعد جنوری ہے فروری اور مارچ مارچ کے انڈ میں یا پھر مارچ کے مٹ میں جتنے بھی رومانیہ اور ہنگری کا بارڈر ہے یہ اوپن ہو جائے گا تو اس بات کا بھی بہت سے ایجنٹ فائدہ اٹھاتے ہیں ابھی سے لوگوں کے دھرادار ورک پرمٹ اور ویزٹ ویزا وغیرہ اپلائی کر رہے ہیں اور ایک دو مینوں کے اندر اندر ویزا دلوا کے انہیں بیجیں گے رومانیہ اور رومانیہ اور جو ہنگری کا بارڈر کافی زیادہ سیکیور سمجھا جاتا تھا اس سے آگے بہت ہی آسانی سے لائک گین سٹارٹ ہو جائے گی کیونکہ رومانیہ بھی شینجن کا پارٹ بنے جا رہا ہے تو یہ ایک اچھا ڈسیین ہو سکتا ہے اگر آپ کو لائک کوئی گرنٹی والا ایجنٹ ملتا ہے تو اگر آپ خود کوشش کرتے ہیں تو پھر شاید آپ کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑے دوسری خبر کی طرف بڑھتے ہیں دوستو دوسری خبر ہے کہ جنوری کے مہینے کے بعد لائک اٹھائیس جنوری کے بعد اس کنٹری کا آپ ورک پرمٹ اپلائی کرنے کی تیاری کر لے دوستو آپ نے کینیڈا کی جو اوپن فیز ورک پرمٹ ہیں جو کہ بلکل فری میں اپلائی ہوتی ہیں ان کا دوبارہ سے کوٹا سسٹم سٹارٹ ہونے جا رہا ہے امیگریشن آن لین پروگرم سٹارٹ ہونے جا رہا ہے تو آپ دیکھ لیں ٹیچ ویزا پنجابی چینل جو ہمارا دوسرا چینل ہے اس کے اوپر میں نے ایک ڈیٹیل ویڈیو بنائی ہے کہ کس طرح آپ گھر بیٹھے پاکستانی انڈین پاسپورٹ کے ذریعے اپنی ایک سی وی کے ذریعے کس طرح بلکل فری میں گھر بیٹھے کینیڈا کا یہ جو امیگریشن پروگرم ہے جو کہ آئی ٹھنک اٹھائیس جنوری کے بعد کسی دن بھی سٹارٹ ہو سکتا ہے آپ اس میں بہ آسانی اپلائی کر سکتے ہیں بغیر کوئی بھی فیز پے کیے بغیر کسی اجنڈ کو پیسے دیے آپ گھر بیٹھے اس امیگریشن آن لین پروگرم سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں بہت سے ایسے دوست جاننے والے ہیں جن دوستوں نے پہلی جو امیگریشن سٹارٹ ہوئی تھی جو کہ اکیس جنوری کو ہوئی تھی اس میں بہت سے ایسے دوست ہیں جنہوں نے دبائی میں کتر میں بیٹھ کے اپلائی کیا تھا ان کو ان کمپنیز کی طرف سے ریپلائی بھی آنا سٹارٹ ہو گئی ہیں تو اگر آپ یہ موقعات سے جانے دیتے ہیں تو آئی تنگ پھر آپ کبھی بھی کینیڈا اتنے کم پیسوں میں بلکل بھی نہیں جا سکتے تو اس موقع کو آپ نے ہاتھ سے بلکل بھی جانے نہیں دینا جلدی سے جلدی اپنے جتنے بھی ڈاکومنٹس ہیں ایک اچھی سی سی وی تیار کرے اپنے پاسپورٹ کی جو کافیز وغیرہ ہیں وہ تیار کرے اور جو ویڈیو میں آپ کو بتا رہا ہوں تیچ ویزہ پنجابی چینل کہ اوپر اپلوڈ کی گئی ہے پنجابی زبان میں اسے آپ ایک بار جا کے ضرور دیکھ لیں آپ کے بہت سے سوال اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد کلیر ہو جائیں گے انشاءاللہ تیسری خبر کی طرف بڑھتے ہیں دوستو تیسری خبر ہے یورپ سے اگر آپ پاکستان سے یورپ جانا چاہتے ہیں تو بلکل بھی سوچیں مت اگر آپ کا کوئی بھی دوست کوئی بھی رشتے دار کوئی بھی ایجنٹ آپ کا جاننے والا ہے جو اٹلی کے اندر ہے تو اسے اٹلی کے جو بھی کاغذات ہیں بسکلی کوئی بھی اتنی ہیوی ریکوارمنٹ کی ضرورت نہیں ہے اٹلی کا یہ سیزنل نان سیزنل امیگریشن ورک پرمٹ اپلائی کرنے کے لیے صرف آپ کا جو پاسپورٹ ہے اس کی کاپی آپ نے اس کو سینڈ کرنی ہے یا ایک فوٹو آپ اس کو سینڈ کر دے اس فوٹو کی بنیاد پر وہ آپ کا جو سیزنل یا پھر نان سیزنل امیگریشن پروگرم ہے وہ اپلائی کر دے گا تو اس موقع کو آپ نے بلکل بھی ہاتھ سے جانے نہیں دینا آپ اگر یورپ جانے میں انٹرسٹڈ ہیں کم پیسوں میں اس کی جو سیزنل فیس ہے سیزنل نولاوستہ ورک پرمٹ کی جو فیس ہے وہ صرف سولہ یورو ہے اور جو نان سیزنل امیگریشن ہے جس کی فیس ہے تقریباً 32 یورو ہے تو وہ آپ نے پی کرنی ہوگی اور آپ کی جو سمیشن ہے وہ سٹارٹ ہو جائے گی جولائی کے لاسٹ میں انشاءاللہ یہ پیپر نکلنا سٹارٹ ہوں گے انشاءاللہ آپ کے بھی پیپر نکلائیں گے اور آپ انشاءاللہ انشاءاللہ اگست ستمبر میں اٹلی آ جائیں گے تو ضرور اس موقع کو ہاتھ سے نہ جانے دیں فائدہ اٹھائیں اور اٹلی آ جائیں بہت ہی کم پیسوں میں آپ نے اٹلی کے جو دیگر امیگریشن پروگرم ہیں وہ بہت ہی زیادہ مہنگی ہیں اور ان کو اپلائی کرنے کے بلیے بہت ہی ہیوی ریکوارمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے لیکن یہ واحد ایسی یورپ کی امیگریشن ہے جو کہ آسان ہے اور بہت ہی کم ریکوارمنٹ کے ساتھ بھی آپ اپلائی کر سکتی ہیں دوستو اس کے بعد ہم بات کرتی ہیں اگر آپ ترکی کا پاسپورٹ لینا چاہتی ہیں تو آپ کتنے پیسوں میں لے سکتی ہیں بسکلی ترکی کا جو پاسپورٹ ہے وہ آپ نے کوئی پیسے نہیں دینے وہ آپ نے وہاں پر انیویسٹمنٹ کرنی ہے کوئی نہ کوئی بیزنس سٹارٹ کرنا ہے جو انیویسٹمنٹ ہے وہ آپ نے مینیمم ڈائی لاک ڈالر سے سٹارٹ کرنی ہے جب آپ ڈائی لاک ڈالر سے سٹارٹ کریں گے تو سکس منت سے لے کر تین سال کے اندر اندر آپ ترکی کا پاسپورٹ لے سکیں گے بسکلی میکسیمم جو ویز بتائے گی ہیں ٹائم بتایا گیا ہے وہ تین سال بتائے گی ہیں لیکن مینیمم جو ہے نا وہ تقریبا تین سے چار مہینوں کے اندر اندر ترکی کا پاسپورٹ مل جاتا ہے اگر آپ ترکی کے اندر ہیوی انویسٹمنٹ کرتی ہیں یہ آپ نے پیسے نہیں دینے آپ نے وہاں پر کوئی بھی بیزنس سٹارٹ کرنا ہے اس بزنس کو رن کرنا ہے ویورمنٹ آپ کی مدد کرے گی تو آپ اس لنک سے آپ ترکی کا پاسپورٹ بھی لے سکیں گے اور ترکی کے اندر اپنا بزنس بھی سٹارٹ کر سکیں گے تو دوستو یہ ترکی کا پاسپورٹ لینے کا سب سے آسان موقع ہے آپ وہاں پر بزنس بھی سٹارٹ کر لیں گے اور آپ پاسپورٹ بھی لے لیں گے یہ رقم بہت ہی زیادہ ہے کوئی بھی لائک میڈل کلاس اتنی رقم فورٹ نہیں کر سکتا یہ بھی میں آپ کو بتا دوں دوستو لاسٹ پر ہم بات کرتے ہیں اگر آپ اس وقت اسٹیلیا کا ورک پرمٹ اپلائی کرواتی ہیں کسی ایجنٹ سے تو آپ سے کتنے پیسے لے گا اسٹیلیا کا جو ورک پرمٹ ہے وہ اگر آپ پاکستان میں موجود کسی بھی ایجنٹ سے بات کریں گے تو وہ آپ سے پیسے لے گا پچیس سے پچاس لاکھ کے درمیان پچیس سے پچاس لاکھ کے درمیان میں آپ سے ورک پرمٹ کے پیسے لے گا اور جو ورک پرمٹ ہے وہ تقریباً تین سال کا ایک سال کا یا پھر تقریباً دو سال کا ورک پرمٹ ایشو کیا جاتا ہے لیکن یہ بات ہے کہ آپ اگر ایجنٹ کو تیس سے چالیس لاکھ دے کے آفیشلی طور پر ورک پرمٹ لیتے ہیں آپ اس ورک پرمٹ کے اوپر اسٹریلیا آتے ہیں تو یہ جو پچیس تیس لاکھ ہے آپ تین سے چار مہینوں کے اندر اندر ایزیلی کور کر لیتے ہیں تو آپ کو بعد میں فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ ایک بار اسٹریلیا جانے کے بعد وہاں کی جو ٹیمپریری ریزیڈنٹ ہے اور جو پی آر پروگرم ہے اس میں بہت ہی آسانی کے ساتھ شمولیت بھی احتیار کر سکتی ہیں دوستو اگر آپ کسی ایجنٹ سے ورک پرمٹ لیتے ہیں تو وہ بہت ہی زیادہ مہنگا پڑتا ہے لیکن اگر آپ خود اپلائی کرتے ہیں تو وہ بہت ہی زیادہ مشکل ہوتا ہے اسٹریلیا کا ورک پرمٹ اتنی آسانی سے بلکل بھی نہیں ملتا تو دوستو آپ خود اپلائی کرتے ہیں تو مشکل ہوتی ہے کسی ایجنٹ سے اپلائی کرتی ہیں تو بہت ہی زیادہ ایکسپینسیو یہ ویزا ملتا ہے تو کیا کریں میں آپ کو ریکمنٹ کروں گا کہ آپ کسی ایجنٹ سے کوئی بھی لو کلاس ویزا لے لیں آپ کسی نے کسی طریقے سے اسٹیلیا پہنچ جائیں اگر آپ کو وہاں پر ورک پرمٹ کی اجازت مل جاتی ہے تو آپ کوئی نہ کوئی اچھا سا اپنا جو سٹیٹس ہے جو اچھا ویزا ہے اسے آسانی سے تبدیل کروا سکتی ہیں تو وہ آپ کو بہت ہی مشکل لگے گا اور آئی تینک آپ کو ملنا بھی نہیں ہے یہ سیدھی سی بات ہے دوستو یہ تھی آج کے ویڈیو آئی ہوپ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو دوستو اس ویڈیو کو آگے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں اور اگر آپ نے ابھی تک اس چینل ٹیچ ویزا کو سبسکرائب نہیں کیا دوستو آپ تمام دوستوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ اس چینل ٹیچ ویزا کو سبسکرائب ضرور کریں ملتے ہیں انشاءاللہ انشاءاللہ آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ